موسیقی 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 ہو چکا ہے فور ایور کے حامد صاحب میرا سوال تھا ڈی لیمٹیشن کے حوالے سے چونکہ بینگ ایز ایڈوکیٹ آپ ایڈوکیٹ بھی ہو اور بی جی بی کے سینئر رہنمہ بھی ہو تو آپ سے یہ میں بات پوچھنا چاہوں گا کیونکہ کل سے کچھ پولٹیکل پارٹیاں بول رہی تھی کہ اس کے خلاب ہم مقدمہ دائر کریں گے یا اس فیصلے کو ہم چلینج کریں گے بینگ ایز ایڈوکیٹ پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس کا چلینج کیا جا سکتا ہے دیکھیں let the all parties challenge before the honorable court we have a strong belief on honorable supreme court honorable high court ان کو جہاں پہ بھی objections آپ نے فائل کرنے ہیں let them file the objections we are there and ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے کشمیر کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا ہے ان لوگوں نے 70 سال جو بے وکوف یہاں کے لوگوں کو بنایا یہ پھر سے خوشش کر رہے ہیں یہاں کے لوگوں کو بے وکوفہ بنا دیکھیں حامد صاحب اس کا مطلب ہے کہ challenge کیا جا سکتا ہے دیکھیں میں آپ کو بولوں as being an advocate ہر ایک چیز کو challenge کیا جا سکتا ہے دیکھیں وہ پھر قانون وہ پھر judiciary کا part ہوتا ہے دیکھیں پہلے جب article 317-35 اے کو abrogate کیا گیا یہی لوگ اٹھے انہوں نے بولا کہ نہیں جی BJP والوں نے unconscionally اس کو abrogate کیا گیا آپ مجھے بتائیں کہاں پہ ہماری سرکار نے unconscionally انہوں نے abrogate کیا تو حامد صاحب as for the legal formality ہی ہم نے اس کو abrogate کیا حامد صاحب فیلحال article 37 370 اور 35 اے معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہے اس پہ ہم بات نہیں کریں گے بات ہم کریں ڈیلیمٹیشن کی حوالے سے اور بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ ڈیلیمٹیشن کے حوالے سے جو ریپورٹ واضح ہو گئی ہے جگراجری طور پہ بہت زیادہ پھیر بدل ہوا ہے کانسونسیز میں یعنی کہ ایک علاقہ دوسرے علاقے کے ساتھ جوڑا گیا ہے یا کچھ وہ علاقے جو expect ہم نہیں کر رہے تھے یا باقی لوگ expect نہیں کر رہے تھے وہ جوڑے گئے ہیں کچھ علاقے توڑے گئے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں میں آپ کو بولتا ہوں کہ change is must change ضروری ہے اور ہمیں change کو accept کرنا چاہیے جی 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 change is must حامد صاحب تو وجہ کیا رہی کہ political پارٹیاں سرابہ اعتجاج ہے یا سیکھپا ہے کہ وجہ کیا ہے that is the part of delimitation commission that ملکہ we don't have any interference in delimitation commission even کل بھی میں نے کچھ لوگوں کو بولا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بی جے پی والوں نے کیا میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ delimitation commission میں کوئی چھوٹے بچے چھوٹے لوگ نہیں ہیں honorable supreme court کے justice ہیں اس میں رنجنا دیسائی جی انہوں نے یا ان کی جو پوری team ہے یہ ایک autonomous body ہے پہلے لوگوں کو پتا بھی ہونا چاہے کہ یہ کیا ہے یہ delimitation commission کیا ہے delimitation commission جو ہے یہ autonomous body ہے اور ان کو honorable ہمارے honorable president صاحب صاحب نے سب نے اپنے کنزنٹ سے ان کو یہاں بھیجا تاب جا کے انہوں نے کوئی ڈرافٹ کیا ہے اور جو یہ جو انہوں نے ایک change لائی ہے ہمارے کشمیر کے اندر دیکھیں geographical change کچھ نہیں ہے یہ میں آپ کو بولتا ہوں جو کشمیر is a state is a یوٹی آپ چاہے اس کو state کہیں یوٹی کہیے لیکن یہاں پہ ڈیموگریفی change کچھ نہیں ہے نہیں اس میں کوئی geographical change ہے میں یہ آپ بولتا ہوں صرف only only what they did انہوں نے خالی change کیا ہے کچھ کچھ areas کو کسی area کے ساتھ جوڑا ہے لیکن یہ چیز ضروری ہے کیونکہ دیکھیں پھر بدل جب تک نہیں ہوگا تب تک آپ کشمیر میں نیا کشمیر نہیں پائیں گے تب تک آپ ٹیررزم کو ختم نہیں کریں گے تب تک آپ یہاں کی ڈیموکریسی کو ایمپاور نہیں کریں گے میرا تو یہی معنی ہے کہ change ضروری ہے اور ہمیں change جو ہے ہر حال میں ہمیں لانا ہے کشمیر کے اندر اور چاہے کہ ان لوگوں کو آپ خطرہ لگ رہا ہے کہ نہیں ہم جیت نہیں سکتے کہ رہا ہوں جو یہ لوگ ہیں جو یہاں کے لوکل لیڈرز ہیں انہوں نے 70 سال بیو کو بنائی لوگوں کو آج یہ پھر سے یہ آپ لوگوں کو اکسانی کی کوشش کریں کہ نہیں ہمارے ساتھ نائنصاف ہوگی جاتی ہوگی آپ جو یہ ایریا ہے یہ میرا فیوریٹ ایریا تھا کچھ نہیں ہوتا ہے جو لوگوں کے ساتھ چلے یہ کون سے لیڈر ہیں انہوں نے آج تک اتنی زیادہ کی اتنی حد تک کی انہوں نے ہمارے نو جوانوں کو بیج کر کھایا انہوں نے اپنے جو اپنے ان کے ریلیٹیوز تھے ان کے جو اپنے خاندان میں لوگ ہوا کر دیتے انہوں نے ایڈج ایڈج کیا آپ دیکھئے ہماری گورنمنٹ میں ابھی بھی جمہ کشنیر میں اگر بیرو کریشی کی طرف آپ نظر ڈالیں گے تو یہاں پہ صرف آپ کو وہی لوگ دیکھیں جو لوگ جن کا کوئی ریلیٹو پولیٹیشن رہا ہے جن کا کوئی ریلیٹو یہاں کا کیابرٹ مینیسٹر رہا ہے جن کا کوئی ریلیٹو یہاں کا کوئی ایمیلے رہا ہے گرد یہ ہے کہ جو عام طبقہ ہے عام شہری لوگ ہیں ان کے ساتھ نائن ساب ہوتی تھی اور میں ہکومتی ہند کو پورے کشمیر نوجوانوں کے اور سے ہمارے پرائیم منیسٹر صاحب کو اور ہمارے ہوم منیسٹر صاحب کو کشمیر کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسا قدم اٹھایا وہ پہلے پرائیم منیسٹر صاحب ہے اور وہ پہلے ہوم منیسٹر صاحب ہے جن نے چاہا کہ کشمیر میں دنگے نہ ہو کشمیر میں کوئی پتراؤ نہ ہو کشمیر میں کسی کی لائف دیسٹوائی نہ ہو آپ دیکھئے دوہزر سولہ میں دوہزر انیس میں دوہزر انیس میں جب آرٹیکل 370 جو ہے اس کو ایبروگیٹ کیا گیا اور اس دن کوئی بھی کلنگ جو ہے وہ ریپورٹ نہیں ہوئی جیسے ہمارے ہوم انیس صاحب نے یہاں پہ ان کو کسا جیسے ہم گوڑی کی لگام ہوتی ہے اس کو ہم کستے ہیں نا ویسے ہی ہمارے ہوم انیس صاحب میں اتنا دم ہے انہوں نے یہاں کا جو بیرو بیرو کریٹک سسٹم ہے انہوں لگام کسی تب جا کہ یہاں پہ کوئی خون خرابہ نہیں ہوا ہامی صاحب کی وقت کی کمی ہے تو میں آپ سے ویدا چاہتا ہوں لیکن جاتے جاتے آپ سے ایک اور سوال کرتے جا رہا ہوں کہ جو ڈیمی لیمیٹیشن کا پروگرام ہے جو اس کی ریپورٹ آئی ہے اس میں 6 سیٹیں جمہو کے لیے ہیں اور ایک کشمیر پروگرام کے لیے ہے کیا آپ اس کو جائز قرار دیتے ہو کہ یہ نائن صاحبی ہے جمہو والوں کے ساتھ ہمیشہ سے نائن صاحبی ہوئی ہے اور ہوتی بھی آئی تھی دیکھیں مجھا آپ بتائیے اگر یہاں پہ ہمارے جو ہے اسمبلی کی سیٹ زیادہ تھی وہاں پہ کام کیوں تھی اب آپ بولنگ کے ٹیرٹری کام تھی وہاں کی آبادی اتنی تھی لیکن مہین جمہو تو اتنا بڑھ رہا ہے یا سپوز راجوری پونچ یا جو کنڈی ایریا جو ہے وہ اتنے بڑھ رہے پاپولیشن انکریز ہوتی ہے نا دن بہ دن تو ہر جگہ چاہے وہ جمہو سے ہو کشمیر سے ہو برابر ملنی چاہیے کیونکہ جتنا حق ہم رکھتے ہیں اتنا حق جمہو والے بھی رکھتے ہیں آج تک جمہو کا کوئی سی ایم نہیں بنا کیوں نہیں بنا کیونکہ یہاں کے جو جہاں پہ جو خاندانی راج انہوں نے چلایا چاہے وہ پیڈی پی والے تھے انہوں نے ہمیشہ چاہا کہ ہم خاندانی راج کو بی جی پی بی جی پی کیوں نہیں آ سکتی ہے حامد صاحب آپ نے کشمی ریونیوز کو اپنا قیمتی سمیہ دے دیا آپ کا بہت بہت شکریہ تو سامین یہ تھے مسٹر حامد صاحب جو بارہ ملہ سے دار رکھتے ہیں اور بی جی پی سینئر رہنمہ ہے السلام علیکم سل